ایک ساتھ مل کے ہم بلائیں گے عظیم قوم کے عظیم لیڈر پاکستان کی یان ہے آپ پاکستان کی شان ہے آپ پاکستان کی جان ہے آپ پاکستان کی پہچان ہے آپ امپورٹڈ حکومت کے لیے توفان ہے آپ پاکستان کے کپتان ہے آپ پاکستان کے خان ہے آپ امران خان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور اللہ تیرے سے مدد مانتے ہیں اور کسی کے کسی انسان یا کسی ملک کے سامنے ہم سجدان نہیں کرتے ہم ازاد قوم ہیں ہمارا کلمہ ہمیں ازادی دیتا ہے لا الہ الا اللہ میرے اٹھک کے نوجوانوں اور بزرگوں اور میں آج خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی بہنوں کو جو برپور طریقے سے انہوں نے شرکت کی یہ جو میرے پاکستانیوں یہ جو آپ وقت سامنے آ رہا ہے یہ ہماری حقیقی ازادی کی جنگ ہے اور اس میں میں سب سے پہلے اپنے دلیر نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ میرے ساتھ اس ہم جنگ میں شرکت کریں گے اور اس کے بعد میں اپنے اپنی اپنی خواتین کو اپنی بہنوں کو سب کو کہتا ہوں کہ آپ نے شرکت کرنی ہے جس طرح تحریک پاکستان میں ہماری خواتین نے شانہ بر شانہ ہمارے مردوں کے ساتھ اس تحریک میں شرکت کی تھی میرے پاکستانیوں یہ ہمارے ملک پہ ایک فیصلہ کن وقت ہے بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ کیا ہم ایک ازاد ملک بن کے رہیں گے یا یا یہ امریکنوں کے غلاموں کی غلامی کریں گے یہ فیصلہ کن وقت ہے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ پولٹکس نہیں یہ جہاد ہے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں کسی صورت جب تک اللہ نے مجھے زندہ رکھا میں کبھی ان چوروں کو ڈاکوں کو غلاموں کو کبھی قبول نہیں کروں گا اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں یہ سبھی جب نہ دی یہ جہاد جب میرے پاکستانیوں میرے اٹک کے غیور شہریوں اور خاص طور پہ میرے دلیر نوجوانوں آپ سب پیاری کرو اور میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں ہم نے اپنی ازادی کی جنگ لڑنی ہے دیکھیں دو طرح کی غلامی ہوتی ہے نوجوانوں آپ میری غور سے بات سننا ہے اور خاص طور پہ بہنوں کیونکہ آپ نے اپنے بچوں کو یہ بات بتانی ہے جس طرح میری والدہ نے مجھے بتایا جب میں چھوٹا تھا کہ انہوں نے مجھے احساس دلوایا کہ تمہیں مجھے کہتی تمہیں پتا نہیں کہ غلامی کیا ہوتی ہے تم خوش قسمت ہو کہ آزاد پاکستان میں پیدا ہوئے ہم ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے اور غلامی یہ ہے کہ جو جو پاکستان اور ہندوستان تھا یہاں کے لوگ اوپر نہیں جا سکتے تھے کیونکہ اوپر انگریز بیٹھا تھا ہمیں انگریزوں کی جنگیں لڑنی پڑی لاکھوں لوگ ہندوستان سے پہلی جنگ عظیم میں قربان ہوئے انگریزوں کی جنگوں میں اور پھر دوسری جنگ عظیم میں یہاں سے لاکھوں لوگ جا کے انگریز کی جنگ میں مرے اور اربو اربو ڈالر ہندوستان کے لوگوں کا پیسے سے انگریز نے اپنی جنگوں میں استعمال کیا یہ ہے جبکہ قبضہ کر کے آپ کے پر لوگ غلام کرتے ہیں لیکن دوسری غلامی کہ جب ہمیں حکم ملا ایک امریکہ سے حکم آیا جرنل مشرف کو کہ تم اگر ہماری جنگ میں شامل نہیں ہوگے تو ہم تمہیں بوم مار کے تمہارا ملک تباہ کر دیں گے انگریزی میں اس نے کہا we will bomb you into stone age تو کیا ہوا بدقسمتی سے اس وقت جو ہمارے ملک کا سر بڑا تھا اس نے اپنے لوگوں کی تفانے کی گھٹنے ٹیک دیئے اور ہمیں فتح کیے بغیر ہمیں امریکہ کی جنگ میں لے گیا ہمارے اسی ہزار لوگ اس جنگ میں قربان ہوئے تین گناہ ہمارے فوجی امریکہ سے تین گناہ زیادہ ہمارے فوجی امریکہ کی جنگ میں قربان ہوئے سو ارب ڈالر سے زیادہ پاکستان کا پیسہ خرچ ہوا اس جنگ پہ دو قسم کی غلامی ایک کو کہتے ہیں کلونیلزم جب آپ کے اوپر فتح کر کے ملک حاوی ہو جاتا ہے جو انگریز کی غلامی تھی اور دوسری کو کہتے ہیں پاکستانی اور نوجوانوں نیو کلونیلزم کہ فتح کیے بغیر آپ کو غلام بنا لیتے ہیں اور یہ ہماری بدقسمتی کہ ہمارے ملک نے جب سے ہم ازاد ہوئے اور جب سے ہمارا عظیم لیڈر قائد آزم جو ایک غلام ہندوستان میں ایک ازاد انسان تھا جو میرا لیڈر تھا جو ہمیشہ ہم اس کو لیڈر مانیں گے اماندار تھا دلیڈ تھا اور آزاد تھا خوددار تھا اس کے بعد کبھی اس ملک نے کبھی بھی ہمارے ملک نے سوائے چھوٹا سا وقت تھا کہ بھٹو نے کوشش کی ذلفکار علی بھٹو نے کہ پاکستان آزاد فورن پولیسی بنے ہمیشہ ہمیں حکم ملتے تھے ہم اپنی آزاد فورن پولیسی نہیں بناتے تھے اور آزاد فورن پولیسی کا مطلب کہ وہ فورن پولیسی جو اپنے لوگوں کی اپنے لوگوں کے فائدے میں ہوتی ہے جہاں آپ اپنے آپ کو دوسرے ملک کے لیے قربان نہیں کرتے تو جب مجھے آپ نے اقتدار میں بھیجا تو میں نے ہمیشہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ نہ میں کبھی کسی کو سامنے جھکوں گا اور نہ آپ کو آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے تو پھر کیا ہوا ہمارے یہاں جو اس ملک میں کرپ ترین ٹولا جو بعد میں جن کو میں تھری سٹوڈز کہتا تھا ایک تھا اس ملک کا اب میں کیا کروں ملک کی سب سے بڑی بیماری زرداری ایک تو وہ تھا اور دو بھائی جو تیس سال سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں ایک باہر بیٹھا ہوا وہ باہر بیٹھ کے پاکستانی فوج کو برا بلا کہتا ہے اور چھوٹا بھائی جو بھی بوٹ دیرتا پولش کرنے شروع کر دیتا ہے یہ دو بھائی اور پھر تیسرا کون تیسرا کون ہے جو تیس سال سے اسلام کو بیچتا ہے اچھا آپ یہ سنیں اٹک نوجوانوں یہ جو سنیں اچھا اس نے بھی جب اقتدار ملا تو ایک دینی آدمی آپ نے سمجھا ہوگا کہ وہ ایڈوکیشن کی منسٹری لے گا جو رحمت اللہ العالمین آثورٹی میں نے بنائی تھی کہ سیرت نبی میرے نوجوانوں کو بچوں کو پڑھائی جائے چلو وہ لے لے اس نے وہ نہیں لی اس نے اس نے این ایچ اے لیا یعنی کہ سڑکوں کی منسٹری لی جس میں پیسہ بنتا تھا انہوں نے مل کے ان تھری سیجوز نے مل کے انہوں نے کیا کیا بتائیں ذرا کیا کیا انہوں نے یہاں سازش کی امریکنوں نے ان کے ساتھ مل کے اور امریکنوں نے یہ جو بائیڈن ایڈمسٹریشن ہے انہوں نے مل کے یہاں ان کے ساتھ سازش کی انہوں نے ہمارے لوگوں کو امریکن ایمبسی میں بلایا ان کو تیار کیا اور اس کے بعد ایک ڈانرل لو ایک امریکی انڈر سیکٹری اس نے بلا کہ ہمارے ایمبسٹر کو امریکہ میں کہا کہ اگر آپ امران خان کو اس عدم اعتماد میں اگر اس کو آپ نے جتا دیا یعنی اگر یہ ادم اعتماد فیل ہو گئی امران خان کے خلاف تو پاکستان کے خلاف پاکستان کو ہم آئیسولیٹ کریں گے اس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے دمکی دی لیکن اگر امران خان کو آپ نے ہٹا دیا ادم اعتماد کو کامیاب کر دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ماف کر دیں گے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ چیری بلوسم شباز شریف آ جائے گا امران خان کی جگہ اور وہ پھر ان کی خدمت کرے گا اور خدمت شروع ہو گئی ہے انہوں نے مل کے سازش کی یہاں بھی ان کے ہینڈلر بیٹھے ہوئے تھے ان سب نے مل کے پلان کیا اور گورنمنٹ گرا دی اب میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں پاکستانیوں آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ کون سا کون سا اتنا بڑا مسئلہ تھا جو سب نے مل کے گورنمنٹ گرائی آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت ہم نے پاکستان کو مشکل وقت سے نکال لیا تھا ایک ملک جس کا دوالیا نکلا ہوا تھا یہ انہوں نے دس سال دونوں نے مل کے جو ڈاکے مارے تھے ملک کو کنگال کیا بینکر اپ کیا مکروز کیا ادارے تباہ کیے سب سے بڑا بیرونی خسارہ چھوڑ کے گئے بیس ارب ڈالر کا وہ ملک ہمیں ملا اور مجھے آج فخر یہ ہے کہ سب مشکلوں کے باوجود ہم نے اپنے ملک کو کھڑا کیا ہم نے آہستہ آہستہ اپنی کنسٹرکشن کی انڈسٹری انڈسٹری ٹھیک کی اپنی ذرائز اپنے کسانوں کی مدد کی ملک کھڑا ہو رہا تھا تیسرے سال میں پانچ اشاریہ چھ فیصد ہمارا ملک بڑا تھا آگے دولت میں اضافہ ہو رہا تھا گروتھ ریٹ تھی ریکارڈ ایکسپورٹ تھی ہم نے سب سے زیادہ آمدنی بڑھائی ٹیکسک اٹھا کر رہے تھے ہم نے جو کسانوں کی مدد کی سب سے زیادہ پیداوار کسانوں نے ہمارے دور میں کی تو جب یہ ہو رہا تھا تب یہ سازش ہوئی تو میری آج بات سنیں اٹک کے لوگوں جب یہ مجھے سازش کا پتا چلا تو میں نے ان لوگوں کو جو لوگ سازش روک سکتے تھے میں نے ان کو یہ بتایا کہ ہم نے بڑی مشل سے ملک کی معیشت کو سنبھالا ہے اگر ابھی یہ سازش کامیاب ہوئی تو ملک کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا میں نے پہلے میں نے بھی بتایا میں نے شوق ترین فرنس منسٹر کو کہا کے بتاؤ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکے اور آج آج کیا ہوا ہے آج پاکستان کا روپیہ تیزی سے گر رہا ہے ہمارے جو فورن ایکسچینج ریزرورز ہیں وہ ان دو مہینوں میں تیس فیصد گر گئے ہیں ہماری سٹوک ایکسچینج ریچے مہنگائی ہر چیز مہنگی بجلی مہنگی آگے مزید اور مہنگائی ہماری معیشت نیچے جا رہی ہے کون ذمہ دار ہے اس کا کون ذمہ دار ہے بتاؤ اٹک کے لوگو کون ذمہ دار ہے اس کا اور میں جو آج آپ کے پاس آیا ہوں میرے پاکستانیوں یاد رکھو کہ یہ وقت اب ہے کہ آپ نے اپنے اپنے مستقبل کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ نے سب نے میرے ساتھ نکل کیونکہ اوپر کون بیٹھے اوپر کون بیٹھ ہے سب سے پہلے شباز شریف اب یہ سنیں ذرا اس کا چوبیس عرب روپے کے اس کے اوپر کیسز ہیں چوبیس عرب روپے کے کیسز اس کے اوپر اور اب کیا ہو رہا ہے اس کو این اور مل رہا ہے ایف آئی اے جو اس کے اوپر جس نے اس کو پر کیس بنائے تھے اب ایف آئی اے سارے کیس ختم کر رہی ہے عاصف زرداری جس کو پر عرب روپے کے کیسز نیب میں عاصف زرداری کہتا ہے کہ نیب میں میں اصلاحات کروں گا پاکستانیوں یہ ہے قیامت کی نشانی کہ عاصف زرداری نیب کی اصلاحات کر رہا اب سوچیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ملک کو لوٹا تھا آج وہ اوپر بیٹھ کے سب سے پہلی چیز کر رہے ہیں اپنے کیس ختم کر رہے ہیں جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ قاتل 18 قتل کیے ہو ہیں وہ جو ابھی گئے ہیں یہ لنڈن میں ملنے لنڈن میں ملنے گئے ہیں نواز شریف کو وہ سزا یافتہ ہے اس کو سزا مل چکی ہے وہ بھگوڑا ہے بھاگا ہوا ہے اس سے پرائیم منسٹر جا کے ملک کے فیصلے کر رہا ہے اور جو اس کی بیٹی ہے نواز شریف کی وہ بھی سزا یافتہ ہے اس کو پروٹوکول مل رہا ہے پرائیم منسٹر کا اس کے پیجے رینجرز اور پولیس بھر رہی ہے جس کو سزا دے چکا ہے ہمارا سپریم کوٹ اور وہ بیل پہ ہے زمانت پہ ہے تو اٹھک میرے نوجوانوں میرے بزرگوں میری بہنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قوم تب تباہ ہوتی ہے جب جیلوں میں صرف چھوٹے چور ہوں صرف بہنس چور اور موٹر سائیکل چور اور چھوٹے چور جب جیلوں میں جاتے ہیں اور بڑے بڑے ڈاکو کو آپ نہیں پکڑتے وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے یہ آپ کے سامنے ملک تباہ تباہی کی طرف جا رہا ہے اس لیے آپ نے نکل رہا ہے کہ جب بڑے ڈاکو بڑے عودوں پہ بیٹھ جائے ساروں نے بڑے بڑے عودے سنبھال کے اپنے کیس ختم کرے اور وہ آفیسر ایف آئی اے کا ڈاکٹر رزوان میں آج اس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے جو کیس شباز شریف کے اوپر بنائے ہمارے بچارے گورنمنٹ کے آفیسر ڈرتے ہیں اس مافیا سے ڈرتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو انہوں نے مروائے ہیں ڈاکٹر رزوان اور اس سے جب سوالات پوچھے کہ کدھر سے یہ مقصود چپڑاسی کے پاس پونے چار عرب روپے آگیا نوکروں کے پاس سولہ عرب روپے کدھر سے آئے تو حمزہ شریف بجائے اس کے جواب دیتا اس کو اس نے دھم کی دی اس کو ڈرائیا کہ تمہاری جرت کیسے ہے کہ مجھے پوچھ رہے ہو یہ سوال لوگ ڈرتے ہیں ان سے اس لیے ڈاکٹر رزوانہ آپ جیسے لوگوں کو ہم سلام کرتے کہ اس مافیا کے اس کے باوجود کیا آپ کو خطرہ ہے آپ ان کے غلاف ایکشن لیتے کتنے لوگ انہوں نے مروا ہے ایان علی کا جو کسٹم آفیسر تھا اس کو مروا دیا وہ جو شہنشاہ تھا جس نے بنظیر کے ساتھ ہوتا تھا جب وہ قتل ہوئی اس کو مروا دیا ایک جسٹس سجاد تھا زرداری نے اس کو مروا دیا جو جو ان کے کیسز کے پیسے جاتا ہے ان کو جان کا خطرہ ہوتا ہے تو اگر میرے پاکستانیوں یہ کامیاب ہو جاتے ہمارے ملک تباہی کی طرف جاتا ہے ہمارے ادارے تباہ کوئی نہیں کھڑا ہوگا ان کے خلاف یہ کھل کے چوری کریں گے سب دریں گے ملک کو لوٹیں گے اور اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تباہ ہوئیں تمہارے سے پہلے جو صرف چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتی تھی اور بڑے بڑے ڈاکوں کو نہیں پکڑ سکتی تھی یہ ہے ہمارے تباہی کا راستہ اور اس لیے میرے اٹک کے لوگوں اور میرے پاکستانیوں اس لیے آپ نے میرے ساتھ نکل نکل جب میں آپ کو کال دوں گا نوجوانوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کیا کیا تھا آپ کو آخری بات کرنے جا رہوں اور سے سنیں وہ مدینہ کے لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی میرے نبی نے کیا کیا تھا کہ وہ دنیا کی امامت کرنے لگ گئے تھوڑی دیر میں عظیم لوگ بن گئے مدینہ کے لوگوں کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کی زنجیریں توڑ دیں ان کے خوف ختم کر دی خوف کی زنجیر جو انسان کو اوپر نہیں آنے دیتی اس کی پرواز اوپر نہیں جاتی درے ہوئے لوگ کبھی آزاد نہیں ہوتے جب انہوں نے ان کی خوف کی زنجیریں توڑی وہ لوگ عظیم لوگ بن گئے آپ کے سب کو سمجھ نہ چاہیے کہ یہ جو آپ ازادی کی ہماری حقیقی ازادی کی جو ہماری تحریک ہے اپنے خوف ختم کر دیں تینی خوف ہوتے انسان کو موت انسان کو سب سے بڑا خوف ہوتا ہے کہ مجھے مار نہ دیں اللہ کا حکم ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں دوسرا خوف کہ مجھے زلیل نہ کر دیں اللہ نے کہ کہ عزت زلط میرے ہاتھ میں ہے اور تیسری رسک میری نوکری نہ چلی جائے مجھے نوکری سے نہ نکال دیں اللہ نے کہا ہوا ہے کہ رسک میرے ہاتھ میں ہیں تو ڈر کس چیز کا کس چیز کا ڈر ہے آپ کو اس لئے آپ نے سب نے میرے ساتھ نکل لائے ہیں اور میں نے انشاءاللہ جب میں آپ کو کال دوں گا ہم کبھی اسلام آباد میں جب تک یہ الیکشن نہیں انانونس کریں گے ہم یہ ہماری تحریک جاری رہے گی کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا ساری کام کو میں آج دعوت دے رہا ہوں تحریک انصاف کو نہیں دعوت دے رہا ہوں پاکستانیوں کو دعوت دے رہ ہوں سارے اپنے لوگوں کو نوجوانوں کو پچوں کو فیملیز کو اپنے سرکاری نوکر اگر وہ ڈرتے نوکریاں جلی نہ جائیں تو اپنی فیملیز کو بھیجنا ہمارے پولیس والے ہمارے فوجی اپنی فیملیز بھیجیں کیونکہ یہ پاکستان کی ازادی کی جنگ ہے یہ میری جنگ نہیں ہے یہ ہماری ازادی کی جنگ ہے دو قسم کی نہ ہم کسی دوسرے باہر کے ملک کی غلامی کرنا چاہتے اور نہ ہی ہم چوروں کی غلامی کرنا چاہتے دو قسم کی ہماری جنگ ہوگی باہر کی باہر کی جو سازش اس ملک میں اپنے پتلے رکھنے کے لیے اس سے ہم نے ازاد ہونا ہے اور یہ جو چور اور ڈاکو ہمارے پر مسلط ہوگئے ان سے ازاد ہونا ہے اٹک کے لوگوں آپ تیار ہو ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ سب کو آپ سب کو میں ملوں گا اسلام آباد میں جو اسلام آباد نہیں آرہ ہے وہ اٹک میں نکلیں گے لیکن نکل نکل نا ہر پاکستان کے شہریر ہیں اور یہ میرا پیغام سب کو ہے کہ جو بھی کوشش کریں گے آپ میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں لیکن میری قوم نکلے گی میں اپنی جان کی قربانی دے کے لیے تیار ہوں لیکن میں کسی صورت کسی صورت نہ ان چوروں کو مان ہوں نہ امریکہ کے غلاموں کو مان ہوں اٹک آج جس تعداد میں آپ نکلے ہو اور جو میجر صاحب آپ کو امیر اسلام آپ کو اور ظلفی بغاری آپ کو سب کو اور جتنے انہوں نے بھی آوگا نائز کیا ہے میں سب کو خراج تحصیل پیش کرتا ہوں صرف آپ نے گراؤن بار تھوڑا اور پیچھے کرتے تو اور لوگ آسکتے تھے باہر بھی اتنے زیادہ لوگ ہیں لیکن آج میں آپ سب کو خراج تحصیل پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کی اور میری اب ملاقات اسلام آباد میں ہوگئی پاکستان زندہ بات